تیندوہ گھار لگا کر شکار کرنے میں ماہر ہوتے ہیں شاید یہ ایسا کبھی ہوگا کہ تیندوہ کسی جانور پر حملہ کرے اور بہے اس کا شکار نہ کر پائے تیج ربطار اور شکار میں ماہر تیندوہ کچھ ہی منٹوں میں اپنے شکار کا کام تمام کر دیتا ہے دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد شاید آپ کے پیاروں تھلے جمعید نکل جائے اس ویڈیو میں ایک تیندوہ بابون کے جھون پر حملہ کر دیتا ہے دوستو ہم آپ کو بتانے کہ بابون بندر کی پر جاتی کے جیب ہوتے ہیں جو دیکھنے میں کچھ حد تک بندر جیسے ہی دیکھتے ہیں کسی جنگل میں ایک تیندوہ شکار کی تلاش کر رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ہاتھیوں کا ایک جھون نہ جرا جاتا ہے تیندوہ ہاتھیوں کو جھون پر حملہ کرنے کے لیے گھار لگا کر بیٹھ جاتا ہے جسے کہ وہ کسی چھوٹے ہاتھی یا ہاتھی کے بچے پر حملہ کر کے اسے شکار بنا سکے لیکن تیندوہ کو تب ہی ہاتھیوں کے جھون سے تھوڑی ہی دور بابون کا ایک جھون دکھائی دیتا ہے اس کے بعد تیندوہ ہاتھیوں کے جھون پر حملہ کرنے کا بچار تیاغ دیتا ہے اور بابون کو اپنا شکار بنانے کی یوزنہ بنا لیتا ہے اور چپ چاپ بیٹھ کر دھیرے دھیرے چلنے لگتا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھی سکتے ہیں کہ تیندوہ جمین سے چپک کر ایسے چل رہا ہے مانو کو چور چوری کرنے کے لیے گھر کے اندر جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے وہیں دوسری اور بابون بھی اپنا بھوجن تلاس کرنے میں لگے ہوتے ہیں تیندوہ لگ بگ گسٹتے ہوئے کافی دور تک پہنچ جاتا ہے تب ہی ایک بابون کی نجر اس پر پڑ جاتی ہے اور وہ جور جور سے چلا کر بھاگنے لگتا ہے جس کے اس کے انے ساتھیوں کو خطرے کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن تیندوہ بھی آخر شکاری ہی ٹہرہا ہے جیسے ہی بابون بھاگنے لگتے ہیں تیندوہ تیج رفتار سے بھاگنے لگتا ہے اور ایک بابون کو دھردہ بوچتا ہے اپنے ساتھی کو تیندوہ کی چنگل میں فسے دیکھ کر بابون ڈر جاتے ہیں اور دور کھڑے ہو کر پورا نجارہ دیکھتے رہتے ہیں بابون کے جھنڈ میں سے کسی کی حمد نہیں ہوتی کہ وہے تیندوہ سے اپنے ساتھی کو بچا لیں جب کوئی تیندوہ کسی شکاری کو اپنا تارگٹ بنا لیتا ہے تو وہے اس کا شکار کر کر ہی چھوڑتا ہے دوستو اس چھوٹی سے انفرمیشن کے ساتھ میں اس ویڈیو کو کرتا ہوں سماپت ہمارے آنے والے اور اچھ اچھے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل جنگلزو کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں